مزید تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا مذاکرات کامیاب وزیراعلا نے مطالبات کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی قائم کر دی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کمیٹی کے کنوینئر مقرر کر دیے گئے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا اور ان کے مذاکرات اب کامیاب ہو چکے ہیں وزیراعلا نے مطالبات کے لیے ساتھ رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے مزید تفصیلہ جوانے کے آقیب تنویر سے آقیب تنویر بتائیے کا ساتھ رکنی کمیٹی میں کون کون شامل ہے جی وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے نوٹسکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اور ساتھ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے مذاکرات بھی ان کے کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ جو نیسنل ہیلس پروگرام کے ملازمین تھے وہ سراپہ احتجاج بھی تھے اور انہوں نے درنا دیا ہوا تھا اور اس کمیٹی میں ساتھ اراکین شامل کیے گئے ہیں جس میں کنویر سبائی وزیر قانون راجہ بشارت اس کو کنویر مقرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی میں جو سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمی زاشد اور سبائی وزیر پاپولیشن ویل فیر ہاشیم ڈوگر سمیت سیکٹری جو ہے وہ پرائیمری ہے سیکنڈری ہیلس اس کے ساتھ ساتھ فنانس سیکٹری شامل کیا گیا ہے تو ساتھ رکنی جو کمیٹی ہے اس کا بقاعدہ طور پر نوٹسکیشن بھی کر دیا گیا ہے اور یہ تمام جو ان کے مطالبات ہیں ان کے اوپر عمل درامت کروانے کے حوالے سے جو جائزہ ریپورٹ ہے وہ بھی وزیر اللہ کو پیش کرے گی کمیٹی جو ہے وہ نیشنل پروگرام کے طے جو ملازمین کی اپگریڈیشن ہے اس کا بھی جائزہ لے گی اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈی ہیلس ورکر کی سپروائزرز ہیں اور جو ورکر کے اسکیل اپگریڈیشن کے معاملات تھے ان کا بھی جائزہ لے گی اس کی جو حتمی ریپورٹ ہے وہ بھی وزیر اللہ پنجاب کو بھیجے گی اور ان کا جائزہ لیا جائے گا کہ جو جو ان کے مطالبات جائز ہوں گے ان کو بالکل اسی ریپورٹ کی روشنی میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے ہیلس کی روشنی میں جائزہ لے کر ان کے مطالبات کو مانا بھی جائے گا ان کو پردر پرسیدر جا وہ آگے بھی شروع ٹھیک ہے بہت شکری عاقب تنویر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ لیڈی ہیلس ورکرز کی عہدداران اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ہیلس ورکرز کو ساتھوے سکیل میں پرموٹ کیا جائے ہمارے ڈرائیورز کو چھٹے سکیل میں ہماری اکاؤنٹ سپروائزرز اور لیڈی ہیلس سپروائزرز کو چودھوے سکیل میں اور ہمارے ایف پیوز کو اٹھاروے سکیل میں وہ سمری انہوں نے وزیراعالہ سے اپروف کروائی ہے اور ایک کمیٹی بنوا دی ہے جو ان کی ایس سون ایس پوسیبل ہماری یہ جو پورا ہمارا یہ پروسس ہے اس کو مکمل کرے گی انشاءاللہ کوئی ٹائم لیمنٹ نہیں دی گئی نوٹی نوٹیفکیشن درنا ختم کرنے کا اعلان کر دیں نا جی اور اس کے ساتھ وہ جو ڈائنگ کیڈر کے خاتمے کا بھی نوٹیفکیشن انہوں نے ہمیں دے دیا ہے ہمارے جو دو بیسک مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے تیسرا ہمارا جو مطالبہ تھا ریٹائرڈ مافیا سے نجات کا یعنی ڈکٹر مختار شاہ کی برطرفی کا وہ پہلے ہی نوٹیفکیشن انہوں نے ہمارے دھرنے سے پہلے خوف سے کر دیا تھا تو ہمارے جو تین بیسک مطالبے تھے آج پورے ہو گئے اور ہم اپنے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ میں پاکستانی میڈیا کی شکر گزار ہوں کیونکہ چار دن سے جو دھرنا جاری تھا اس میں جو بے ہیسی گورنمنٹ کی دیکھنے میں آئی اس بے ہیسی کو پاکستانی میڈیا نے توڑا آپ آندھی میں بھی اور طوفان میں بھی اور بارش میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے اپنی بہنوں کو اپنے تحفظ فرام کیا آپ نے ہماری آواز اقتدار کے ایمانوں تک پہنچائی تو ان کی بے ہیسی دور ہوئی اور انہوں نے یہ ہمارا مسئلہ جو دیرینہ مسئلہ تھا جو پچیس سال پرانا مسئلہ تھا وہ مسئلہ الحمدللہ آج حال ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ نوبت نہیں آئے گی کہ ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور ہونا پڑے ہیں اس کا اجلاس اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ پہلی میٹنگ منڈے کو ہے جس میں یونین کے نمائندے بھی شامل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو مقاصد ہیں ہماری جو اپگریڈیشن ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا دیرینہ مطالبہ کمیٹی کے ذریعے پورا ہوگا تھانکیو بیری میکنٹ